بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویلکم اگین ٹو ما یوٹیوب چینل ویورز آج ملائی ہوں آپ کے لیے کریلے کی بہت ہی زبردست اور ڈیفرنٹ سی ایک ریسپی کچھ لوگ شاید اس کمبینیشن سے واقع ہو لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ کمبینیشن نیا ہوگا جیسے کہ میرے لیے کیونکہ میں نے بھی پہلی دفعہ اپنے سسرال آکے ہی یہ کمبینیشن ٹرائی کیا تھا اور مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کی جائے تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ بنے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے سب سے پہلے میں نے یہاں ختم ہو جائے بس ہلکے ہاتھ سے ہلکا ہلکا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں کیسے کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اتار لینا ہے بس اسی طریقے سے باقی کے تمام کریلے بھی آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے پھر اس کے بعد ان کو درمیان سے کٹ کے ان کے بیج جو ہیں وہ ایسے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ لوگ نکال سکتے ہیں میں یہاں ایک چمچ کی مدد سے ان کو نکال رہی ہوں انگوٹھے کی مدد سے بھی کچھ لوگ نکالتے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ انگوٹھے کا ناخن جو ہے وہ درد کرنے لگ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا زبدس قسم کا hack ہے پھر اس کے بعد ان کو آپ لوگ جس طریقے سے کٹنا چاہیں کٹ سکتے ہیں یہاں ہمارے تمام کریلے جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں اب دو سے تین ٹی سپون نمک اس کے اوپر ڈال کے ہلکا ہلکا ان کا مساج کریں گے اور ان کو پندرہ سے دیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ان کا جو کڑوہ پن ہے وہ دور ہو جائے ہلکے ہاتھ سے آپ لوگوں نے ان کو مسلنا ہے زیادہ زور نہیں لگانا کیونکہ کریلے بلکل ہی ٹوپ جائیں گے بس اس وقت ہلکا سا مساج کر کے ان کو رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ ان کو دوبارہ سے ہلکا سا مساج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں گے اس وقت اور پھر اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے تاکہ نمک جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور ان کو تھوڑے دیر کیلئے رکھ دیں گے تاکہ پانی خوش ہو جائے پھر اس کے بعد ایک پین میں اویل لے کے ان کو فرائے کر لیں گے لوٹو میڈیم ہیٹ پہ آپ لوگوں نے فرائے کرنا ہے زیادہ تیز آگ پہ فرائے نہیں کرنا دو سے تین منٹ تک ان کو ایک سائیڈ سے پکنے دیں گے پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے ہلا دیں گے سائیڈ چینج کر دیں گے ان کی تاکہ ہر سائیڈ سے ایکول کلر آئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کریلوں کا کلر جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے ان کو لائٹ گولڈن کلر پہ ہم نے اتار لینا ہے بیوز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا پیارا سا لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے بس اب ہم ان کو نکال لیں گے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے یہ آپ لوگ کریب سے بھی دیکھ لیجئے کہ کتنے کلر پہ میں نے ان کو اتارا ہے پھر اس کے بعد باقی یہ کریلے بھی اسے طریقے سے فرائے کر لیجئے گا پھر اس کے بعد ایک کڑاہی میں جس اوائل میں ہم نے کریلے فرائے کیے تھے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیجئے گا میں نے یہاں آدھا کپ لیا ہے پھر اس کے بعد اس میں تین میڈیم سائز کے پیاز کاٹ کے وہ شامل کر دیں گے پھر اس کے بعد ان کو ہلکا سا سوتے کریں گے اور اس کے بعد یہاں میں نے ایک چھوٹے سائز کا آلو دیا تھا اس کو بلکل باریک آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے اس کو بھی پیاز کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے تاکہ پیاز فرائے ہونے کے ساتھ ساتھ آلو بھی ہمارے فرائے ہو جائیں گے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر جو ہے وہ کافی حد تک چین ہو چکا ہے اور آلو بھی ساتھ ساتھ فرائے ہو رہے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر شامل کر دیں گے اور ان کو دو سے تین منٹ تک فرائے کر لیں گے تک کہ ٹیمارٹر تھوڑے نرم پڑ جائیں اس کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آج پہ ڈھککے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ٹیمارٹر یہاں بلکل نرم ہو چکے ہیں ان کو میش کر لیں گے ہلکا ہلکا سپیچولا کی مدد سے پھر اس کے بعد اس میں ہاف ٹیبل سپون لیسے ندرک کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ایک منٹ تک فرائے کر لیں گے اب اس میں تین سے چار ہری مرچیں بھاری کٹ کر وہ شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں کچھ ڈرائی سپائسز جس میں ون ٹی سپون اس میں جائے گی سرکھ لال مرچیں پسی ہوئی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون ہلڈی ون ٹی سپون پسا ہوا خوشک دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں نمک شامل کرنا ہے کیونکہ کرے لے بھی ہمیں نمک میں دھوئے تھے تو اس لیے نمک بالکل آپ لوگوں نے اس لحاظ سے کم شامل کرنا ہے کہ اس سے نمک سالن میں تیز بھی ہو سکتا ہے بعد میں چیک کر لیجئے گا اگر آپ لوگوں کو کم لگے تو بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں اب مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو ایک سے دو منٹ تک اچھے طریقے سے بھول لیں گے اور پھر اس کے بعد جو کرے لے ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے پھر اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے لیں گے تاکہ کریلے بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں اور آلو بھی ہمارے گل جائیں اگر آپ لوگوں کو ضرورت محسوس ہو کہ آلو نہیں گل رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانے بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں یہ آپ لوگ قریب سے دیکھ لیجئے کہ اس کی کیا لکھ ہے بہت ہی زبردست قسم کے آلو کریلے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اب آخر میں اس کی تھوڑی سی بھنائیں کر لیں گے اور یہ ہمارے کریلے تیار ہیں اس کو سرک کرتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی زبردست قسم کی یہ ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں